بڑھتی ہوئی مہگائی کے دور میں اگر ہم کچھ حیبٹس کو ایڈاپٹ کر لیں تو ہماری ڈیلی لائف تو ایزی ہوگی ہی ساتھ میں ہمارے حرچے بھی بہت سارے کنٹرول ہوں گے اور ہم آف سیزن میں بھی بہت ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آئی ہوگی سابقی کو ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کچن سے ریلیٹڈ ہی آپ کے ساتھ بہت سارے آڈیاز شیئر کروں گی سٹرابری ایک سنسٹیف سا فروٹ ہے اس کو سٹور کرنا بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ایزی بھی ہے اگر ہم صحیح میتھڈ سے اس کو سٹور کریں تاکہ آف سیزن میں بھی آپ اس کے شیئر انجوائے کر سکیں تو یہاں پہ میں نے سٹرابری کے کھلے باول میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ویننگر آپ نے تقریباً ون فورت کب کے قریب نے اس میں ویننگر ڈال دینا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کونٹیٹی کتنی ہے سٹرابری کی اب آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے نے ایسے ہی پڑا رہنے دینا دس منٹ کے بعد دیکھیں اس کا کلر تو چینج ہوگا ہی ساتھ میں اس کے اندر جتنے بھی جرمز ہیں وہ بھی کل ہو جائیں گے اور ساتھ میں اس کے اندر جتنی بھی دھول مٹی یا ڈسٹ ویرا جمی ہوگی وہ بھی سوفٹ ہو کے نکل جائے گی اب آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بہت ہی نازک ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ نے اس کو ہلکے ہلکے سے مساج کے ساتھ ہی صاف کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل بھی کہیں سے پینچر نہ ہو اور آپ کا فروٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اب اس کو آپ دیکھیں دو تین پانی اس کو دھو کہ آپ نے اس کو کسی سٹینر کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اب رکھ دیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کے اندر سے پانی اچھی طرح سی ڈدرvalی سائیڈ ہے نا یہ جو اس کے اوپر جو اس کی ہیڈ والی سائیڈ کے اوپر یہ جو لیف چھوٹ چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اگر یہ آپ ساتھ لگے بھی چھوٹ دیں گے نا تو بعد میں ایک تو آپ کو پروڈم بہت زیادہ ہوگی کہ فروزن آپ نکالیں گے اور کس طریقے سے یہ لیف آپ ہٹائیں گے تو آپ پہلے ہی اس کو اس طرح سے صاف کر دیں صاف کر کے ان کو تو آپ ویسٹ کریں اب بات آتی ہے اس کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے فوڈ لیوری کے ساتھ یہ باکسز آپ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو ویسٹ ہرگیز نہ کیا کریں یہ بہت ہی کام کی چیز ہے کافی ساری آئٹمز آپ اس کے اندر رکھے تو وہ فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد زیپ لاؤگ بیک آپ لے سکتے ہیں یا اس طرح کی یہ بیک جو ہیں ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اور بہت ہی کم پیسے میں مل جاتے ہیں آپ یہ خرید کے رکھ لیں آپ اس کے اندر اس طرح سے سٹرابیری کو ساری کو آرینج کر کے رکھ دیں تو آپ بالکل اس کو بہت ٹائم تک جو ہے وہ اپنے فریزر کے اندر فریز کر کے تو انجوائے کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹرابیری کو فریز کرنے کے لیے ساتھ میں شوگر کا یوز بھی کیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی شوگر اگر اس میں ڈال دیں تو یہ اس کا فلیور چینج نہیں ہوتا لیکن believe me اگر اس طرح سے آپ اس کو صاف کر کے سٹور کریں گے تو یہ بہت ہی لمبے ٹائم تک فریش رہے گی اور آپ اس کو ویڈاوڈ سیزن بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں قدو کی قدو ہمارا سمر کا بہت ہی سپیشل ایک ویجیٹیبل ہے جسے ہم رائتہ بھی بناتے ہیں اور اس سے ہم سبزی ویرا بھی تیار کرتے ہیں سنت نبوی ہے ہر کوئی اس کو کھانا پسند کرتا ہے اور یہ بہت ہی تھنڈی تاثیر کی ویجیٹیبل ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب بھی ہم اس کا سالن یا رائتہ ویرا بناتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کا فلیور بہت ہی کڑوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت تو ضائع ہوتی ہے ساتھ میں ہمارا کافی ساری جو چیزیں ان کا خرچہ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ اس کی میں نے ڈنٹھل جو بھی اتاری ہے اس کو آپ نے بوش کرنے کے بعد اس کی ڈنٹھل اتارنی اس کو آپ نے ٹیسٹ کر لینا چبا کے اگر تو آپ کو کڑوی لگے مطلب یہ آپ کا کڑو جو ہے اس کو آپ پکائیں نہ اس کو کسی اور پرپرس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس طرح سے اس کو پیل آف کر کے اس کو کٹ کر کے تو اس کا ایک پیس کھا کے دیکھ لیں ہر کڑو کو کر اسی طریقے سے آپ ٹرائے کر لیں گے تو یقین جانے آپ کی سبزی جو ہے بلکل بھی کڑوی نہیں بنے گی اور آپ کے کڑو میں مٹھاس رہے گی اور بہت ہی اچھا یہ مزیدار سے فلیور میں رائتہ یا سالن بنے گا تو اب بات کر لیتے ہیں زیرے کی جب بھی ہم منٹلی گروسری لے کر آتے ہیں تو زیرہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں واش کر کے صاف کر کے ایک ہی دفعہ میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہر دیسی کھانے کے اندر زیرے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے لیکن میں کبھی بھی اس کو ایسے ہی سٹور نہیں کرتی سب سے پہلے تو میں اس کو ڈال دیتی ہوں کسی چھلنگ کے اندر اور اس کو ہم نے ڈرائ ہی چھان لینا ہے چھاننے سے آپ دیکھیں گے اس کے اندر سے کتنے ہی کے ڈیڈ پارٹیکل سے نکلیں گے اور ساتھ میں جتنی بھی اس کے اندر ڈسٹ فیرا ہوگی نہیں یہ دیکھیں کتنی ساری اس کے اندر سے ڈسٹ نکلی ہے ایسے ہی جب سارے کا سارا زیرہ میں چھان لوں گی اس کے بعد ساتھ ہی اس کو میں کسی بڑے کھلے باول کے اندر ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے کتنی ڈھیر ساری مٹی نکلی ہے تو آپ واش کرنے سے پہلے اگر چھان لیں گے تو آپ کا کام بھی کم ہوگا اور یہ بہت ایزیلی اور اچھے طریقے سے زیرہ سارے کا سارا صاف بھی ہو جائے گا اب میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ایک پرات کے اندر اب یہ جو دیسی طریقے یعنی اس طریقے سے اگر آپ جھاڑ لیں گے اس کو تو اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹ جو زیرے کے ایسے بلکل کچھرا ہونو ما جو اس کے پارٹیکلز ہوں گے وہ سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اب ہم اس کو واش کیسے کریں آپ نے کھلے برطن کے اندر ڈالنے کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی آپ نے تھوڑی کھلی کونٹیٹی میں اگر ڈالیں گے تو اچھے طریقے سے سارا زیرہ اس کے اندر ڈیپ ہو جائے گا بس آپ نے اس کو ایک منٹ کے لیے ہی چھوڑنا ہے تاکہ جتنی بھی اس کے اندر مٹی ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہو کے تو نکل سکے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی سٹینر کے اوپر ہی سٹین کر لینا ہے کچھ اس طرح سے تو سارے زیرے کو جب آپ کسی چھلنی کے اوپر اس طرح سے سٹین کر دیں گے تو زیرہ تو چھلنی کے اندر رہ گیا اور جو باقی پراد کے نیچے ہیں وہ رولتے ہوئے ساری مٹی کے جو موٹے زراد ہوں گے وہ سارے پراد کے اندر رہ جائیں گے اور یہ دیکھیں اس کے پانی کے حالات کیا ہیں کتنا زیادہ اس کا خراب کلر نکل ہے تو کچھ تو یہ زیرے کا اپنا کلر ہوگا اور کچھ پیسے بھی جو آپ کے بعد میں کھانے کے ٹیسٹ کو بھی ہیں کلر کو خراب کرتا ہے وہ سارے کا سارا یہیں پر ریموو ہو جائے گا زیرہ ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور اسی پرسیجر کو آپ نے دو سے تین مرتبہ روپیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر سے مٹی نکل سکے اب ڈرائی کرنے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی بڑا ایک لے لینا ہے ٹریے کے اندر آپ نیوز پیپر رکھ دیں یا کوئی سا بھی کپڑا رکھ دیں تاکہ جتنا بھی اس کے اندر سے جو پانی نکلیا وہ جلدی سے یہ نیوز پیپر یا کپڑا اپنے اندر ایبزاپ کر لے گا اور آپ کا زیرہ بہت جلدی اور کم ٹائم میں ہی ڈرائی ہو جائے گا اب چمائے سے میں اس کو اچھی طرح سے پھیلا دوں گی پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے جو بھی آپ کو کوئی سیف چکا ملتی ہے یعنی جیسے میں نے اس کو پہلے دیوار پر رکھا لیکن بلیاں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے میں نے اس کو ٹیبل کے پر ٹرانسفر کر دیا اور چھاننے کے ساتھ یہ دیکھیں کس قدر اس کے اندر سے دھول مٹی نکر رہی ہے جتنی بھی اس کی جو بلکو مرجائی ہوئی ہے جو اجمائن ہوگی اندر جو کہ اس کے فلیور کو تو خراب کرتی ہے ساتھ میں ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی تو وہ بھی آپ نے اس طریقے سے چھان کے نکال دینی ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں اسی طریقے سے نہ تھارتی جاؤں گی اوپر سے جتنی بھی اس کے اندر مٹی ہوگی وہ نیچے باول میں رہ جائے گی اور اس کو میں جالی میں ڈال کے تو اس کو کسی انچی ہائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر سے ایکسرا جو پانی ہے وہ سارے کا سارا ریموو ہو جائے جیسے ہی پانی دس منٹ یہ پڑا رہے گا ایکسرا پانی سارا جالی میں سے ریموو ہو گیا اب میں اس کو رکھ دوں گی دھوپ کے اندر دھوپ میں اس کو میں سٹینر کے اندر ہی رکھ رہی ہوں وہ بھی میں اس کو کسی اور پاڈ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر رہی تاکہ ایکسرا پانی اس کے اندر سے جلدی سے ریموو ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو بھی نیوز پیپر کے اوپر رکھ کے ہی ڈرائے کر سکتے ہیں تو نیچے دیکھیں میں نے سپون رکھ ہے اور تھوڑی ہائٹ کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ ایزیلی اس کے اندر سے پانی ریموو ہو سکے تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے نیوز پیپر سے ہٹا دی ہے زیرے کو اور زیرے کو ہٹانے کے بعد میں نے سٹیل کی پرات لی ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے اجوائن کو بھی اسی طرح دیکھیں ایک بڑی ساری سٹیل کی پلیٹ کے اندر ٹرانسفر کر دی ہے تاکہ ایکول ان کو ہیٹ لگے گی جیسے ہی برطن تیز دھوپ کی وجہ سے گرم ہوگا تو ان کو اوپر سے بھی ہیٹ لگ رہی ہے اور برطن کی ہیٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بہت ہی جلدی اور اچھے طریقے سے اس کا مویسچر ڈرائی ہو جائے گا تو میں نے زیرہ اور اجوائن بہت اچھے طریقے سے واش کر کے ان کو ڈرائی کر لیا ہے مکمل ڈرائی کرنے کے بعد چیک کرنے کا جو طریقہ ہٹھیلی پہ تھوڑا سا زیرہ لے لیں اور اس کو دونوں ہٹھیلیوں میں اس طرح رب کریں گے تو یہ زیرہ آہستہ آہستہ دیکھیں کرش ہو جائے گا جیسے یہ کرش ہو مطلب اس کے اندر سے سارا مویسچر اچھے طریقے سے ختم ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے سٹور کرنے سٹور کرنے کے لیے میں یہاں پہ گلاس جار کا یوز کروں گے آپ کے پاس جیم کا یا اچار کا کوئی بھی آپ کے پاس گلاس جار جو ہے وہ آپ بالکل بھی ویسٹ نہ کیجئے کہ اسی کے اندر آپ زیرے کو ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جالہ آئے گا نہ کیڑہ آئے گا اب اس کے اندر جو ہم نے سپون رکھنا ہے اس کو بھی آپ نے اس ڈائریکشن میں نہیں رکھنا اس کو جب بھی آپ نکال کے یوز کریں گے دوبارہ رکھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی تو اس کی جو ہینڈل والی سائیڈہ اسی سے آپ نے اس زیرے کے اندر اس طرح سے فکس کر دینا ہے تو آپ کا سپون جو ہے وہ ایزی لیس کے اندر اچھے طریقے سے فکس ہو جائے گا جب بھی اس کو نکالنا ہو اس کو نکالیں اور اپنی جو ہے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ یا اپنی ریسپی کے ایک وارڈنگ آپ اس میں سے زیرے کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو زیرہ ہمارا ایک دم سے صاف ہو چکا اب اسی میں سے میں اس کا گرم مسالہ بھی پیس لوں گی جو میں نے سائیڈ پہ رکھا ہے ہاف میں نے جار کے اندر ڈال دیا ہے ہاف کا میں گرم مسالہ پیس لوں گی بریانی مسالہ آپ جو بھی مسالے یوز کرتے ہیں اپنے گھر پہ لا کے مسالوں کو تو اپنے مرضی کے جو ٹیسٹ ہے اس کو فلیور دے گے تو اپنی ہاتھوں سے ہی صاف ستھرا اس کو تیار کیا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے گرم مسالہ پیس لوں گی یہ میں رکھ دوں گی اور یہ میرا ون منتھ کے لیے ہو جائے گا اس کے بعد جب دوبارہ مجھے بنانا ہوگا میں دوبارہ سے بنا کے اس کو تو زیرے کے ساتھ باقی مسالوں کو اپنے یوز کروں گی اور ان کو بیلنس کر کے میں گرم مسالہ ایزیل گھر پہ ہی پیس کے تو اپنے کھانوں میں استعمال کروں گی تو ایسی ہی بات کر لیتے ہیں اجوائن کی اجوائن کا استعمال میں گرم مسالے میں ہمیشہ کرتی ہوں تھوڑی کونٹیٹی میں کرتی ہوں لیکن لازمی کرتی ہوں تو اس کو بھی سٹور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دیکھے گلاس چار لیا ہے جو کہ جیم کی حالی بوٹل ہے اس کے اندر میں نے سارے اجوائن کو ڈال دیا ہے اور زیرے کو بھی میں نے ڈال کی اسی طرح سے سٹور کر لیا ہے تو یہ تھی میری آج کی زبردستی ویڈیو اگر کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہو اور آپ کے لیے بہت زبردستی ویڈیوز میں لے کے آراتی رہوں تھنکس فور واجنگ اللہ حافظ